اگر کسی نے حیرام کی حالت میں چیلیں پہ ہاتھ موں دو ڈالے سابن سے اگر سابن خوشبو والا ہے تو میں صدقہ دیں اگر سادہ سابن ہے تو کوئی حال جنی میں نے تواف کیا صفا بھی کر لی حلاقہ بھی کرا لیا میں نے وہاں اثر کے بعد کی ہے تواف کے نفر مغرب کے بعد پڑھ چھیک ہے کوئی بات ہو حرم میں آیا تو کعبہ تھوڑا سا نظر آیا میری دماغ نے کہا اللہ راضی نہ ہو تو پریشان ہوا یہ موں سے نکل گیا کیا ہوگی اللہ تو جانتے ہیں کہ تمہارا یہ مقصد نہیں ایسا موزہ پاؤں کی ہڈی کھلی رہے پنجا چھپا رہے لیکن اگر ٹکھنے بھی کھلے رہے ہڈی بھی کھلی رہے پھر جائے کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگلی صفحیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے صفحوں میں کری اللہ ہدایت دے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے متفق علی روایت ہی ہے کہ وَدْ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّتِ کہ دائیاں بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ پھا دیں یہ حضرت علی نے فرواہ سنت ہے یعنی مقصد ہے صرف حدیث نہیں یہ سنت اسی پہ عمل ہے حالت احرام میں بھی چہرے کا پردہ ضروری ہے لیکن کپڑا آگے لٹکا دے بس نکاب نہ باندھے عام حالات میں بھی آدماؤں کا پردہ ضروری ہے مرد اگر عوضر کی وجہ سے گھر نماز پڑھے تو اس کے عورت اس کے برابر پڑھ سکتی ہے برابر نہ کھڑی ہو تھوڑی پیچھے کھڑی ہو تواف کے ایک چکر لگایا نماز جنادہ ہو گئی ہو پڑی اب تواف ابتدا سے شروع کرے مکہ میں اگر پدنہ دن سے قیام کم ہے تو نماز کسر ہوگی کسر میں سنت نفل معاف ہے پڑھو تو سواب ہے بیوی کے لئے الگ گھر بنانا اور حج ادا کر حج اگر فرض ہے تو پہلے حج ادا کرو یعنی کہ گھر نہیں ہے وہ بھی تو رہتے ہیں نا کنہ پر اگر حج فرض ادا کر چکے ہو تو پھر گھر بنا ہو زندہ آدمی کے لئے دعا کریں تواف نہیں کسی دوسرا اگر معذور ہے مرگے اس کے لئے کر سکتے ہیں میری والدہ عمرے کے لئے آئی مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کروں گی مندت ملنی تھی ٹھیک ہے کر سکتی ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے لئے عمرہ کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہیں میرے چاچا کی اولاد نہیں یہ اٹھانہ سال ہو گئے اللہ پاک صاحب اولاد کرے لیکن پہلے علاج بھی کرو چیک اپ بھی کرو نقص کس میں مرد بھی ہے یا عورت علاج کرو پھر دعا بھی کرو اگر قابے کے سامنے نماز پڑے افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ نظر ہو قرض دار کا قرضہ ہے استغفال زیادہ پڑے برکت کے لئے بھی استغفال زیادہ پڑے میری ہنکوں میں درد ہے اللہ سے شفا مانگیں اور قرآن پاک کی آیت ہے یہ پڑھ کے اولیوں سے آنکھوں پہ لگائیں تواف کی آمین کسی فوج شدہ کوئی سال سباب کیا ہو جائے گا انشاءاللہ تواف کے تین چکر میں نماز کھڑی ہو گئی بارال پھر جہاں کھڑی ہیں وہی سے تواف شروع کریں جو لوگ مکہ شریف کی زیادتوں میں جاتے ہیں حدود زیادتوں سے باہر ہیں پھر اعنام باننا ضروری میکات کے باہر ہوں تو ضروری ہے جیسے طائف ہے نوبائل ور فوٹو بلا ضرورت جو ہے وہ نجائز ہے عیلت عورتیں پیسوں پہ ضرورت شریف پڑھاتی ہیں بلکل نجائز ہے ہمارے ہاں بیٹیاں ہیں دعا اللہ اولاد نرینہ بھی دے لیکن اللہ کا شکر کر تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا اللہ سے درنا میرے ایک دوست نے دس تواف کی ہیں پاکستان چلا گیا اس نے اس کی نماز نہیں پڑھو وہی پڑھ لے ایک تواف کے نفل نہیں پڑھے پھر جب دوبارہ کریں تو دونوں کی نفلیں پڑھنی ہوں گی کاروبار میں نقصان ہو گیا کردہ چڑھ گئے استغفار زیادہ کریں حرم مکہ میں جہاں بھی شاعر مکہ ہے سب مسجدوں میں لاکھ ملے گا اگر عورت نے مہواری کے بعد اپنے گمان میں پاک میری بیٹی یہ گمان کی بات نہیں تمہاری عادت کتنے دن ہے عادت ہے آٹھ دن آٹھ دن گزر گئے پاک ہو گئی پھر ٹھیک ہے پھر دار رگا تو وہ بیماری ہے اگر احرام کی حال میں وضو کرتے ہوئے داری کے بال گر جائیں کوئی حد نہیں کوئی آدمی تواف کے ایک ایک یا دو دو تین تین چکر لگا ہے وہ تواف ہوتا ہی نہیں سات چکروں کے علاوہ تواف ہی نہیں ہے میرے پاس کسی آدمی کے دم کے تین سو پچاس ریال ہیں میرا بھائی میں نے بتایا کئی دفعہ باقیدت جمعیات بنی ہوئی ہیں جمعیہ خیریہ یہ سامنے حرم کے جمعیہ دن دن بول لگے ہوئے ہیں یا عراجی بنگ میں جا کے دے دیں میری مسجد کا خرچہ چار لات روپیہ ہے اللہ انتظام کرتے ہیں کوئی خام نکھ نہیں اللہ کے کام ہیں اللہ کے گھا رہے ہیں تو اللہ خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں تم بیک ماں کے نہ چھوڑ دو اللہ سے دعا کرو موسیقی 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 موسیقی